بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا جس کا نام تھا الاسٹک کولیجن ان ون دیمنشن اور میں نے کہا تھا ہم اس کے تین پارٹس کو پڑھنے والے ہیں پہلے پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویلوسٹی آف اپروچ جو ہے وہ ویلوسٹی آف سیپریشن کے ایکول ہوتی ہے ہم نے کنسیڈر یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس دو بالز ہیں کنسیڈر یہ بال جس کا محص ہے ایم ون اور یہ دوسری بال جس کا محص ایم ٹو یہ ویلوسٹی وی ون سے موف کر رہی ہے اور یہ ویلوسٹی وی ٹو سے یہ ٹکراؤں سے پہلے کی سیچویشن ہے دونوں قریب آتی ہیں انٹریکٹ کرتی ہیں ٹکرانے کے بعد ویلوسٹی اس چینج ہو کے وی ون پرائیم اور دوسری کی ویلوسٹی ہو چکی ہے وی ٹو پرائیم ہو چکی ہے اب پیفور اور آفٹر کولیجن انٹریکشن سیم رہی تو ہم نے کہا تھا یہ الاسٹک کولیجن ان ون ڈیمنشن ہے کیونکہ یہ ایسی کولیجن کہی تھی ہم نے جس میں کائنائٹک انرجی اور مومنٹم کنزر رہتا ہے اب ہم یہ پروو کر چکے تھے کہ ویلوسٹی آف اپروچ جو ہے وہ ویلوسٹی آف سیپریشن کے ایکول ہے لیکن اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھئی یہ جو دو فیکٹرز ہیں ٹکراؤں سے پہلے ویلوسٹیز کیا ہیں وہ تو ہمیں پتا ٹکراؤں کے بعد ویلوسٹیز کیا ہو گئیں اس کا ہمیں نہیں پتا تو ہم نے ان ویلوسٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یعنی ہم نے کس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم نے اننون ویلوسٹیز وی ون پرائم اینڈ وی ٹو پرائم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم نے وہاں پر دو ایکوئیجن کی بات کی تھی پہلی ایکوئیجن آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کو ایکوئیجن ون کا نام دیا تھا جو law of conservation اور momentum تیائی تھی ایم من وی ون پلس ایم ٹو وی ٹو is equal to ایم من وی ون پرائم پلس ایم ٹو وی ٹو پرائم یہ میرے پاس فرسٹ ایکوئیجن تھی یہ میں نے سیکنڈ ایکوئیجن ایک لی تھی جو ہم نے پروف کیا تھا ویلوسٹیو اف اپروچ equal to velocity of separation وی ون مائنس وی ٹو is equal to وی ٹو پرائم مائنس وی ون پرائم اچھا اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں پیٹا ہمیں پہلے کیا چاہیے وی ون پرائم یعنی یہاں پر اگر میں کہوں کہ میں پہلے کونسی چیز find out کرنے جا رہا ہوں تو وہ میں وی ون پرائم کو find out کر رہا ہوں یعنی یہاں سے ہم وی ون پرائم کو find out کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہوئی بات اب وی ون پرائم کو find out کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے وی ٹو پرائم کو find out کر لیں گے اس ایکوئیجن سے ہم کیا فائنڈ اوٹ کریں گے V2 پرائم جب ہم نے V1 پرائم فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اس ایکوئیجن سے جو ایکوئیجن 2 ہمارے پاس تھی اس سے ہم V2 پرائم فائنڈ اوٹ کریں گے اب یہ دیکھیں V1-V2 equal to V2 پرائم minus V1 پرائم یہ چلا گیا ادھر تو یہ آپ کے پاس جو در جا کے ہو جائے گا پلس تو V1-V2 پلس ہو جائے گا V1 پرائم equal to V2 پرائم اب یہ میرے پاس ایکوئیجن 1 تھی ایکوئیجن AB میں نے اس کو نام دیا تھا یاد ہو آپ کو تو M1-V1 plus M2-V2 is equal to M1-V1 پرائم plus M2-V2 پرائم M1-V1 plus M2-V2 left side same as it is right side M1-V1 as it is V2 پرائم کی جگہ ہم یہ value پوٹ کرتے ہیں اور وہ value کیا ہے V1 minus V2 plus V1 پرائم یہ ہم نے یہاں پر value پوٹ کر دی تو یہ آگیا M1-V1 M1-V1 plus M2-V2 is equal to M1-V1 پرائم اس M2 کو اب ہم اندر بریکٹ میں multiply کریں تو یہ بن جائے گا M2-V1 V2 کے ساتھ multiply ہوگا تو minus M2-V2 V1 پرائم کے ساتھ multiply ہو جائے گا جو ہو جائے گا تو plus M2-V1 پرائم یہ ہمارے پاس equation simplify ہو چکی ہے اب دیکھیں اس equation میں پہلے unknown تھا V2 اور V1 پرائم بھی unknown تھا اب جو equation ہمارے پاس simplify ہو کے آئی ہے یہ والی equation جو simplify ہو کے آئی ہے اس equation میں ہمارے پاس صرف ایک unknown ہے and that is V1 prime ہے تو ہم نے basically یہاں پر V2 prime کیوں put کیا تاکہ V2 prime کو یہاں سے کیوں find out کر کے یہاں پر put کیا تاکہ V2 prime سے independent ہو جائے equation اب ہم کیا کرتے ہیں left side پہ M1-V1 plus M2-V2 already موجود ہے one والی terms یعنی جو normal values پرائم کے بغیر ہیں ان کو left side پہ کٹھا کر لیتے ہیں اور پرائم والی ادھر ہی رہنے دیتے ہیں یہ ادھر جائے گا تو یہ بن گیا plus تھا تو minus M2-V1 یہ ادھر گیا تو یہ بن گیا plus M2-V2 یہ والی values جو پرائم کے بغیر left پہ آ گئی اور right پہ کیا بچی M1-V1 prime and M2-V1 prime یہ آپ کی right side پہ آ گئی ہے اب یہاں سے دیکھیں اس کو دیکھیں یہ ہے M1-V1 اور اس کو دیکھیں یہ ہے M2-V1 ان دونوں میں سے میں کیا common لے سکتا ہوں بچو ان دونوں میں سے obvious ہے V1 common ہے وہ V1 میں نے common لیا تو یہ بچ گیا M1-M2 یہ ہے M2-V2 اور یہ بھی ہے M2-V2 تو یہ دونوں add ہو کے کیا بن جائیں گے 2M2-V2 تو یہ میرے پاس left side simplify ہو چکی ہے right side پہ میں دیکھوں تو کیا common لے سکتا ہوں right side پہ میں V1 prime کو common لے سکتا ہوں جب میں نے V1 prime common لیا تو یہاں پر کیا بچ گیا M1-M2 اب V1 prime aliada ہو گیا میں اس کو جا کے جو آپ کی this side left side اس پہ جا کے divide کر دیتا ہوں تو یہ بن گیا M1-M2 V1 plus 2M2-V2 over M1 plus M2 جو یہ والے divide ہو گیا equal to V1 prime rearrange کریں تھوڑا سا aliada-alada divide کر لیتے ہیں تو V1 prime equal to آ چکا ہے M1-M2 over M1 plus M2 into V1 2M2-V2 over M1 plus M2 equal to V1 prime یہ میرے پاس بیٹا V1 prime کو find out کرنے کا فارمولہ آ چکا ہے کیونکہ آپ کو M1-M2 ٹکراؤ سے پہلے جو masses ہیں وہ بھی پتا ٹکراؤ سے پہلے جو velocities ہیں وہ بھی پتا تو اس equation میں کیا involved ہے اس equation میں آپ کے پاس صرف وہی values involved ہیں جو collision کے پہلے کی ہیں تو یہاں پر value put کر کے V1 prime آ جائے گا اس equation کو بیٹا یاد رکھنا ہے یہ equation numerical میں بھی use ہوگی اور اس کے third part میں بھی ہم ابھی اس کو use کریں گے اس equation کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ equation یاد ہونی چاہیے آتے ہیں جی اب ہم نے کیا find out کرنا ہے next ہم نے find out کرنا ہے V2 prime ہم نے V2 prime کو find out کرنا ہے میں پھر سے وہی دو equation use کروں گا ایک یہ والی equation اور ایک یہ والی equation use کروں گا اب پھر سے میں کیا کرتا ہوں وہی میرے پاس equation ہے V1 minus V2 equal to V2 prime minus V1 prime دیکھو بیٹا میں نے جب V1 prime find out کرنا تھا تو equation سے کیا find out کیا V2 prime جب میں نے V1 V2 prime find out کرنا ہے تو equation سے میں کیا find out کروں گا V1 prime تو یہ میرے پاس left side ہے V2 prime minus V1 prime مجھے کیا چاہیے یہاں سے V1 prime چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس V1 prime دیتا ہوں on left side left side پہ جا کے یہ V1 prime کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا V2 prime already موجود ہے یہ ادھر جائے گا یہ بن جائے گا plus V2 اور یہ بھی ادھر جائے گا تو plus ہے تو یہ بن جائے گا minus V1 تو V2 prime minus V1 plus V2 یہ میرے پاس V1 prime کی value آگئی next bit میں کیا کروں same وہی کام جو یہاں پر کیا تھا V2 prime find out کر کے equation اس میں put کر دیا تھا same یہاں پر بھی V1 prime find out کرنے کے بعد اسی equation میں put کروں گا M1 V1 plus M2 V2 equal to M1 V1 prime plus M2 V2 prime M1 V1 plus M2 V2 equal to M1 اور یہاں پر میں نے V1 V1 prime کی value put کر دی V2 prime minus V1 plus V2 جو میں نے اوپر find out کیا ہے M2 V2 prime اسی طرح آگیا اب ہم نے اس equation کو V1 prime سے independent کر دیا صرف کیا موجود ہے unknown variable V2 prime تو M1 V1 plus M2 V2 اسے multiply کریں تو M1 into V2 prime minus M1 V1 into M1 V2 plus M2 V2 prime next بچ ہو same step prime values right side پہ بھی رہنے دیں اور باقی values left side پہ لے جائیں تو M1 V1 plus M2 V2 پہلے موجود ہے یہ جائے گا ادھر تو جائے گا plus M1 V1 یہ بھی جائے گا ادھر تو یہ بن جائے گا minus plus تھا تو minus بن گیا minus M1 V2 اور یہاں پر بچ گیا M1 V2 prime plus M2 V2 prime یہاں پہ دیکھیں M1 V1 plus M1 V1 تو M1 V1 ایڈ ہو جائیں گے M2 V2 minus M1 V2 کیا کامل لوں گا بچھو V2 کامل لوں گا جب V2 کامل لوں گا تو بریکٹ میں بچ گیا M2 minus M1 into V2 اور جو right side ہے وہاں سے کامل لے سکتا ہوں A2 prime V2 prime into M1 plus M2 یہاں تکہ point clear پھر کیا کریں گے اس کو جا کے divide کر دیتے ہیں تو یہ جا کے divide ہوگا تو 2M1 V1 plus M2 V2 M2 minus M1 into V2 over M1 plus M2 equal to V2 prime دونوں سے لے دلے دے divide کریں تو 2M1 V1 over M1 plus M2 plus اس سے لے دے divide کیا M2 minus M1 over M1 plus M2 into V2 equal to V2 prime اب یہ بیٹا آپ کے پاس V1 prime کو find out کرنے کی equation ہم نے find out کی تھی اور یہ آ چکی ہے V2 prime کو find out کرنے کی equation دونے equations یاد ہوں ہم نے second step یہاں پر complete کر لیا second portion is topic کا complete ہو گیا بیٹا long question اب تک جو board کے paper میں آ چکا ہے وہ یہی آ چکا ہے show that velocity of approach equal to velocity اور یہ آپ کی assignment ہے یہ آپ نے مجھے لکھ send کرنا ہے اس کو لکھ لیں گے پیج کے اوپر پیڈی ایپ میں یا آپ ہم سے share کریں گے تاکہ ایویلویٹ کر سکیں تاکہ آپ کو long question کی سمجھ آ چکی ہے یا نہیں آ چکی دو portion long point of view سے complete اب آتے ہیں third اور last portion کی طرح third اور last portion ہمارے پاس کیا ہیں special cases ہیں ان special cases میں ہم different kind of variation کو دیکھیں گے یعنی body masses different ہو سکتے ہیں colliding velocities different ہو سکتی ہیں ان تمام kind of variation کو ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں تو اب ہمارے پاس special case کی طرف ہاتے ہیں first special case میرے پاس کیا ہے first special case میرے پاس یہ ہے کہ جب masses جو ہوں گے colliding bodies کے masses برابر ہیں when m1 is equal to m2 m1 is equal to m2 masses برابر m1 equal to m2 equal to اس کو میں put کر دیتا ہوں m کے یعنی masses کیا ہیں برابر یعنی یہ find out کرنی ہے collision کے بعد کی velocities v1 prime and v2 prime تو v1 prime کی ابھی ہم نے یہ equation اوپر find out کی ہے m1 minus m2 over m1 plus m2 into v1 plus 2 m2 over m1 plus m2 into v2 m1 equal to m2 equal to m تو جہاں پر m1 ہے وہاں پر m put کرتے جہاں ویلیو put m minus m over m plus m آ گیا 2m2 اس کی جگہ بھی m آ گیا over m plus m into v2 m minus m 0 m 2m آ گیا 2m تو یہ آپس میں ہو گئے cancer تو 0 multiplied by anything whole term یہ کیا ہو جائے گی یہ whole term آپ کی ہو جائے 0 اور یہ کیا بن جائے m cancel ہو کہ یہ 1 بچ گیا تو v1 prime is equal to v2 یہ پہلی ball کی velocity آ چکی ہے ٹکراؤ کے بعد v1 prime equal to v2 similarly اگر ہم دوسری ball کی بات کریں تو یہاں پر آ پائیں v2 prime v2 prime کی کوئی ہے اب ہم نے drive کی 2m1 over m1 m1 plus m2 into v1 plus m2 v2 جہاں جہاں m1 یا m2 m put کرتے جائیں تو 2m over m into v1 plus m minus m over m1 m into v2 پھر سے m minus m 0 تو یہ whole term کیا ہو جائے گی آپ کے پاس 0 ہو گئی یہ term تو ہو گئی 0 یہاں پر آگیا 2m over 2m m m cancel into v1 تو v2 prime is equal to v1 یہ دو result آ چکے ہیں اب ہم result کو غور سے دیکھیں تو یہ دیکھیں v1 prime equal to v2 یعنی جو پہلی ball کی velocity ہے وہ دوسری ball والی بن چکی ہے یہاں پر دیکھیں پہلی ball کی velocity کیا تھی v1 پہلی ball کی v1 جو اب کس کی کس کی بن چکی ہے پہلی ball کی بن چکی یعنی velocity is exchange ہو گئی جو آپ کی پہلی ball ہے اس کی velocity ہو گئی دوسری ball والی اور جو دوسری ball ہے اس کی velocity ہو گئی پہلے والی یعنی ان دونوں balls نے ایک دوسرے کے ساتھ velocity exchange کر لی یہ 5 meter per second سے جا رہی تھی یہ 3 سے ٹکراؤ کے بعد جو 5 آلی تھی وہ 3 ہو چکی ہے اور جس کی 3 تھی وہ کیا ہو چکی ہے 5 ہو چکی ہے یہ آپ نے دیکھی ہو تو سنوکر میں اگر دو balls آمنے سامنے سے ٹکراتی یعنی one dimensional collision ہو تو وہ آپس میں velocities کو کیا کر لیتی ہے exchange کر لیتی ہے یہ پہلا case تھا آتے ہیں جی دوسرے case کی طرف اب ہمارے پاس کیا ہے جی دوسرے case میں ہمارے پاس یہ ہے کہ m1 تو move کر رہی ہے لیکن m2 ابھی کون سی condition میں ہے بیٹا rest condition میں ہے تو میں term کیا ہو جائے گی 0 تو اس کا مطلب یہ term ہے یہ already ہم نے value put کیا یہ تو ہو گئی 0 اب ہم آتے ہیں دوسرے case کی طرف دونوں کے masses برابر ہیں یہ ہے تو rest پہ لیکن دونوں کے masses m1 into v1 اور یہ term already 0 ہو چکی ہے تو m minus m یہ term بھی کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی تو ہمارے پاس final velocity کیا ہو چکی ہے ٹکراؤ کے بعد پہلی ball کی velocity کیا ہو چکی ہے 0 ہو چکی ہے ٹھیک ہم آتے ہیں after collision ball 2 کی طرح تو v2 prime یہ equation وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہے پھر سے v2 0 تو یہ term 0 put کریں تو جیسے نیچے بھی یہاں پر آپ نے put کی ہوئی ہے یہ term ہو چکی ہے 0 تو بچ گئی صرف یہ term م1 equal to m2 ball دوسری ball rest پہ ہے لیکن دونوں کے masses برابر ہیں تو یہ آگیا 2 m1 v1 over m1 plus m جہاں پر 2 تھا وہاں پر m1 put دیا تو یہ بن گیا 2 m1 into v1 تو یہ cancel out ہو جائیں گے یہ term already 0 ہو چکی ہے تو v2 prime equal to آگیا v1 اس کا مطلب کیا ہوا جو ball move کر رہی تھی وہ پہلی ball والی velocity سے move کرنا شروع ہو گئی تو جب دو balls collide کریں جن کے masses برابر ہوں اور دوسری rest پہ ہو تو ball move کر رہی تھی وہ rest پہ آگئی یہ v1 0 اور جو rest پہ تھی وہ velocity سے move کرنا شروع کر دے گی یہ result بھی آپ کے پاس یہاں پر mention ہے کہ after collision the ball of mass m1 stopped while m2 begins to move with same velocity as m1 یعنی یہ بھی velocities کو آپس میں کیا کر لیں گے exchange کر لیں گے یہ دو cases ہمارے پاس ہو گئے آتے ہیں ہم اپنے تیسرے case کی طرف تیسرے case ہمارے پاس ہے m1 is very greater than m1 یعنی آپ کے پاس کیا ہے یہ ہے m1 پہلی ball جو ہے پہلی جو body ہے یہ آپ کے پاس light body collides with a massive body اور massive body کون condition میں ہے rest پہ ہے but a common example لیتے ہیں cricket ball ہے دیوار کی اوپر مارتے ہو دیوار سے ٹکرا کے وہ کیا ہو جاتی ہے آپ کی چکی ہے ہم اس کو پروف کرتے ہیں جی دوبارہ سے یہ کوئی ین لیتے ہیں جو already ہمارے پاس یہ v1 کی کوئی ین آپ کے سامنے ہیں اب ہمارے پاس کیونکہ m2 is very greater than m1 دیوار کے مقابلے میں ball کا mass negligible ہے ball کے mass کو consider کر لیتے 0 if m2 یہ صرف term جائے گی ہمارے پاس بچ تو m1 کی جگہ 0 put کیا 0 minus m2 یہاں پر بھی آگیا 0 plus m2 into v1 اور یہاں پر velocity کی جگہ 0 put کر دیا تو یہ بچ گیا minus m2 over m2 into v1 تو یہ m2 سے m2 cancel ہو کے کیا بن گیا v1 prime is equal to minus v1 similarly آتے ہیں v2 prime کی equation کی طرف 2 m1 v1 over m1 plus m2 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2 v2 0 put کیا پھر سے یہ term کیا ہو گئی 0 یہاں پر آئیں گے تو یہ جائے 2 اب m1 کتنا ہے 0 2 into 0 v1 over m1 plus m2 یا 0 plus m2 کر لو یہ بھی term 0 سے multiply ہو رہے تو whole term کیا ہو جائے 0 تو اس کی velocity کیا ہو گئی 0 اس کا مطلب بھئی heavy body کو کوئی فرق نہیں پڑا heavy body کی ٹکرا کے بعد velocity کیا آ چکی ہے 0 so heavy body کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن light body ٹکرا کہ واپس مڑ گئی ہے یعنی light body velocity کی direction reverse ہو چکی ہے the lighter body will bounce back with same velocity and the massive body will remain at rest یہ اس کا result ہے آتے ہیں جی fourth and last case ہمارے پاس کیا ہے جو پہلے ہم نے پڑھا when a massive body collide with a light body اب ایک massive body collide کھڑی ہوئی ہے اور وہ rest پہ ہے تو اب کیا ہوگا اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور light body اب کون سی condition میں ہے rest condition میں ہے so ہم یہاں پر لکھتے ہیں m1 is very greater than m2 truck اور cycle کا کوئی مقابلہ نہیں ہے masses کا تو ہم کہتے ہیں m1 is very greater than m2 as compared to m1 m2 is approximately zero ہم اس کو zero پوٹ کر دیں وہ ہی v1 کی equation جو پہلے پڑی اب اس میں m2 کیا پوٹ کر دیں گے zero تو یہ آجائے گا m1 minus zero over m1 plus zero into v1 جو ہم نے یہاں پوٹ کیا ہوا plus 2 m2 v2 over m1 plus m2 اور v2 سے m1 کینسل ہوا تو یہ بن گیا v1 prime is equal to v1 similarly v2 prime equal to 2 m1 v1 وہی equation ہے بیٹا دوبارہ سے وہی equation لکھ ہوئی ہے یہاں پر m2 کیا پوٹ کریں گے zero پوٹ کریں v2 zero ہے تو جب اس side میں اس equation میں v2 zero پوٹ کروگے تو یہ term ہو جائے zero یہاں پر پوٹ کیا 2 m1 over m1 plus zero تو 2 m1 v1 over m1 m1 سے m1 cancel 2 v1 so when a massive body collide with a light body massive body کو فرق پڑا نہیں massive body کی velocity وہی ہے لیکن light body کی velocity ٹکراؤ کے پاتھ کیا ہو چکی ہے massive body کا double ہو چکی ہے تو after collision اب یہاں پر آپ کے بات لکھ ہو ہے after collision when the massive balls move with the same velocity collision کے بعد massive ball کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن lighter ball move in forward direction with twice the velocity of the incident ball یہ تھے 4 cases ان کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے solve کرنا ہے ان کو بھی اب یہاں پر تھا جب m1 m2 equal تھا تو velocity exchange ہو گئی جب masses equal تھے لیکن second body rest پہ تھا تب velocities exchange ہوئی جب light body massive body سے collide گئی تو پھر آپ کے پاس کیا ہو چکی ہے وہ bounce back ہو گئی اور جب massive body collide کی تو light body کی velocity ڈبل ہو چکی ہے یہ چاروں cases as a short question آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یہاں تک ہم اپنے آج کے lecture کو wind up کرتے ہے بیٹا جو میں نے آسائنمنٹ دی ہے وہ آسائنمنٹ آپ مجھ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ